حفیظ جالندری کا ایک سو اٹھاروہ یوم پیدائش قومی ترانے کے خالق اور نامور شاعر ابول احصر حفیظ جالندری کا ایک سو اٹھاروہ یوم پیدائش آج منایا جائے گا حفیظ جالندری چودہ جنوری انیس سو کو ہندوستان کی شہر جالندر میں پیدا ہوئے حفیظ جالندری اردو کے نامور شاعر اور افسانہ نگار تھے جنہوں نے پاکستان کے قومی ترانے کے خالق کی حیثیت سے شہرت پائی ریپورٹ دیکھیں غنایت ایسی کہ سننے والا مسہور ہو کر رہ جائے الفاظ کا چناؤ اس قدر خوبصورت کہ پڑھنے والے کے سامنے ایک مکمل پیکر تشکیل پا جائے اشار ایسے کہ گویا موتیوں کی لڑی میں پرو دیا گیا ہو یہ ہیں چودہ جنوری انیس سو میں پیدا ہونے والے ابول احصر حفیظ جالندری ہم ہی میں تھی نہ کوئی بات یاد نہ تم کو آسکے تم نے ہمیں بھلا دیا ہم نہ تمہیں بھلا سکے آسان زبان کے آسان سے گویا ایک طرح سے انہوں نے غزل کو فطری پوشاک اتا کی ان کا سب سے بڑا کارنامہ چار جلدوں پر مشتمل شہنامہ اسلام کی تخلیق قرار دیا جاتا ہے اسی پر انہیں فردوسی اسلام کا خطاب ملا ان کا دوسرا بڑا کارنامہ قومی ترانے کی تخلیق قرار دیا جاتا ہے موسیقی